فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلتو علیک السلام قلعینی اجدو فی بدن زوفا فقلتو اللہ ہوئی زکا باللہ عیابدہو من الزوف فقالا یا فاطمہ تو ایتین بالکسائی الیمانی فغتتین بے فاتیتہو البلکسائی الیمانی فغتتہو بے بہی وصیرتو انظروا الیہ ویزا وجہو یطلالہ کاننہو البدر فیلہ لدی تمام ہی وکمالہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد فما کانت اللہ سعاتا وعیزا بے ولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیکی یا امہ فقلتو علیک السلام یا قرد عینی و سمرت عفو عادی فقالا یا امہو انہی شمندک رعایتا طیبا قاننا رعیتو جدی رسول اللہ فقلتو نعم انا جدہ کا تیتا الكسائی فاقبل الہ سننے والکسائی وقال السلام علیکی یا جدہ یا رسول اللہ قاننا رعیتو جدی رسول اللہ فقلتو نعم انا جدہ کا تیتا الكسائی فاقلتو علیک السلام یا والکسائی قاننا رعیتو انا جدہ کا تیتا الكسائی فقالتو علیک السلام علیکی یا جدہ کا تیتا الكسائی فاقلتو علیک السلام علیکی یا اب بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا عب الحسن ویا عمیر المؤمنین فقالتو انہی شمندک رعیتا طیبتا کیا نارایت آقیب وابن امی رسول اللہ فاقلتنا امحا وامحورد ایک تیتالک سائب والآلین والسلام وقال السلام علیک یا رسول اللہ قد اitherلی ناکونا معاکم تیتالک سائب قللو علیک السلام یا اقی ویا وسیع وقالفاتی صاحب علیک الحچ اذن تالک فدقل علی ناکونا معاکم تیتالک سائب قلتو اسلام علیک یا عبتاو یا رسول اللہ قد اynı لینا کون سالک موسیقی 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 وَقَالَ جِبْرَيْلُ وَيَا رَبِّيَ تَعْضَنُ لِي أَنْ أَحْبِتَ إِلَى اللَّهِ دِلَيْكُنَ مَعَوْمْ سَعْدِ سَحْفَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدْ عَذِنُتُ لَكَ فَحَبَتَ الْأَمِنُ وَجِبْرَيْلُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَلَا عَلِيُّ لَا لَا يَخْرُوكَ السَّلَامُ وَيَخُسُكَ بِالتَّعِيَةِ وَلَا اِكْرَامُ وَيَقْلُو لَكَ وَعِزَتِ وَجَلَالِينِ مَا قَلَقُتُ سَمَحَمْ وَبْنِيَةً وَلَا اَرْضَمَتِيَةً وَلَا قَامُرَ مُنِيرًا وَلَا شَمْسَ مُزِيَّةً وَلَا فَلَكَ يَدُورًا وَلَا بَحْرًا يَجْرِئِ وَ وَلَا وَبْقُلْكَ يَذْرِئِ اللَّهِ عَجْلَكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَزِنَ لِيَةً وَنَا اَتْكُلَ مَعَكُمْ فَعَلْتَ اَزْدُنُ لِيَةً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامِ يَا مِنَا وَحِيَ اللَّهِ إِنَّهُ نَعَمْ قَدْ أَزِنْتُ لَكَ فَدَقَلَ جِبْرَيْلُ مَعَنَةً تَلْكِسَائِ فَقَالَ لِيَةً اِنَّ اللَّهِ قَدْ أَوَا إِلَيْكُمْ يَقُولُ إِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُّ زُبَانْكُمْ رِسَائِلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْهِرَا اللَّهُمَا صَلَّ مُحَمَّدِ وَعَلِ مُحَمَّدِ وَقَالَ عَلِيُّ الْعَبِيْا رَسُلُ اللَّهِ اَقْبَنِمَ لَجُلُوسِنَ عَزَاتِ تَلْكِسَائِ مِنَ الْفَضْلِ إِنَّ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَّذِي بَعَذْنِ بِلَقِ نَبِيْا وَاسْتَفَانِ بِرِسَالَتِ نَجِعَمَا زُكْرَ قَبْرٌ عَازَ فِي مَحْفِلٍ مِنْ مِحَفِل وَفِي اَجَمُن مِنْ شِيَتِنَا وَمَحِبِينَا إِلَّا وَنَزَلَتَ اللَّهِ مُرْرَعِمَا وَحَفَّتْ بَهِمُ الْمِلْعَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَا عَلَيْهِ تَفَرَقُوا فَقَالَ عَلَيُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ عِزَوْا وَاللَّهِ فُوزْنَا وَضَجِعَتُنَا وَرَبِّ الْكَعْبَى فَقَالَ عَ اللہ علیہ وَاللَّهِ وَاللَّذِي بَعْقِ نَبِيَا وَاسْتَغْرَانِ بِرِسَالَتِ نَجِعَ مَا ذُكَرَ قَبْرٌ عَزَا فِمَا فِمَا فِلِن مِنْ حَفْلِ عَلِيْهِ الْعَرْضِ وَفِيَ جَمُن مِنْ شِيَتِنَا وَمُحِبِّنَا وَفِيهِ مَهْمُ مِنِ اللَّهُ مُفْرَجَ اللَّهُ حَمَّا وَلَا مَغْبُمِ اللَّهُ كَشَفْ اللَّهُ غَمَّا وَلَا طَالِبُ حَاجَتِنِ اللَّهُ قَذَ اللَّهُ حَاجَتَا فَقَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِزَوْا وَاللَّهِ فُوزْنَا وَسْتَغْرَانِ وَكَذَلَكَ شِيَتُن مومنین ایک گاڑی improperly park ہوئی ہے نمبر ہے ای نائن نائن زیرو نائن فائف تھری ٹیوٹا کرولا ہے اور improperly park ہوئی ہے جن کی بھی ہے اسے ذرا صحیح کر لیں بہت مہربانی مرمومد والے محمد صلوات اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے عزانوں میں چرچا علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اے ہوتا تری قسمانے کیوں آج یہ کروٹ لے اے ہوتا تری قسمانے کیوں آج یہ کروٹ لے کیا صبح کو دیکھا تھا چرچا علی اکبر کا اسمہ کا مقادر بھی کیا خوب مقادر ہے جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا لیلان کہا بیٹھوں کس طریقہ میں لیلان کہا بیٹھوں کس طرقہ میں سائے میں پھرتا ہے نگاہوں میں چرچا علی اکبر کا پوچھا گا جب شغی سے کیوں خم غے کمر مالا پوچھا گا جب شغی سے کیوں خم غے کمر مالا بولے کے اٹھا تھا لاشا علی اکبر کا بولے کے اٹھا تھا لاشا علی اکبر کا ہوتا ہے ازانوں میں چرچا علی اکبر کا بر محمد و علی محمد صلوات بر محمد و علی محمد صلوات اللہ حمد صلوات اللہ حمد علی محمد کھا کر سنا جو سینے پہ اکبر گزر گئے بولے حسین ایم ہے انور گزر گئے پیری میں گھر حسین کا برباد کر گئے زخمی جگر سے تو شفق خون میں بھر گئے غم سے یہ حال ہے بہت بے قرار ہوں عرب عزدو کے آن کر تم پر نسار ہوں کھا کر سینا جو سینے پہ سلوات برمحمد علی محمد صلی اللہ علی محمد فاتحہ سلوات برمحمد علی محمد صلی اللہ علی محمد اللہ علی محمد لاش اکبر کی جو مغتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین چان کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جبل اب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین جبل اب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین جس ادا لاش پیسر آن کے لے جا بانو چھت گیا برچی سے اکبر کا کلے جا بانو چھت گیا برچی سے اکبر کا کلے جا بانو دیکھ لے آخری دیدار پیسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا ہے مو سے باہر ہے زبا تشنا جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکازہ اخموں سے خون جاری ہے بارے بانو تیرا گھر رٹنے کی تیاری ہے ہائے بانو تیرا گھر رٹنے کی تیاری ہے توچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا مسترب ہو گئی ناموں سے رسول دوسرا کہا چلا کے سکین آنے کے ہائے بھائیا فرزہ دھوڑی سوے دھر پیک کے سر پر سردہ پیٹھی زینبے مستر نکلائی باہر بانو غب را کے کھلے سر نکلائی باہر بانو غب را کے کھلے سر نکلائی باہر شاہ کے کند پا دیکھا علی اکبر کو نگا ہاتھ پھلا کے یہ چلائی کہ ہائے ہائے میرے لگ کیا غضب ہو گیا اے بادشہ نے خسا راز آیا نہ میرے بچے کو آٹھار وزا ٹکڑ تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے روکبانوں سے یہ فرمان لگے سرور دی سنہ پیٹھو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبی ساس آتی ہے پہا دم ہے دمِ بازِ پشی کوچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی مرنے کے تری سچھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بالو اس جوہ بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بالو اس جوہ بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بالو لاش اکبر کی جو مختل سے اللہ حمد صلی اللہ محمد ماشاءاللہ جعفر صاحب مومنین و مومنات دو یا تین اعلانات ہیں اس کے بعد انشاءاللہ قبل و قعبہ زیبے ممبر ہوں گے آج یاسمین سید کی تدفین ہوئی ہے ان کا سوئم منڈے کو چار جولائی کو ہوگا اور ساڑھے سات بجے سے قرآن خانی اور ساتھ ہی پھر مجلس شروع ہوگی جو مغربین کی نماز سے پہلے انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گی آج چیلم ہے سلمان حسین کا وقت کتنی جلدی گزر گیا لیکن زخم تازہ ہے ابھی دعا ہے کمیٹی کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے شکاگو کے مومنین معصوم ادارے کی طرف سے کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے ظاہر ہے یہ جو دکھ فیملی کو ہوا ہے یہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا لیکن ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں کربلا کی جو ہمارے حق دکھ کو بلا دیتی ہیں اور انسان امام کے غم میں محب ہو جاتا ہے اور اپنوں کا غم بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس فیملی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سلوات پڑھ دیں کل معصوم میں جو بچے ورکشاپ اٹینڈ کرتے رہے ہیں ان کو تہائف دیے جائیں گے سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی اور مومنین و مومنات سے التباس ہے کہ اس میں شرکت کریں والدین سے بھی استعداد ہے کہ کل تشریف لائیں اور اس کے ساتھ ایک اور اعلان جو بہت اہم ہے ہر سال بقیہ کے لیے اجلوس اور پروٹیسٹ ہوتا ہے واشنگٹن میں آئی ای سی حسینی سے بارہ تاریخ کو ایک بس جائے گی یا دو بسیں جائیں گی برحال وہاں سے بس جا رہی ہیں مومنین وہاں پر اپنا نام ریجسٹر کرائیں اور فیکس پچاس ڈالر جو ہے وہ ہدیہ ہے آنے جانے کا وہ منگل کو یہاں سے جائیں گے اور جمعیرات کو واپس آئیں گے بودھ کو پروٹیسٹ ہوگا سعودی امبیسی کے سامنے اور جلوس جو ہے پھر وہ وائٹ ہاؤس تک جائے گا میں وقت نہیں لینا چاہتا مزید کیونکہ تین بجے سہری کے لیے آپ نے دوبارہ اٹھنا ہے میں حجت الاسلام کے بلو کعبہ مولانا سید شہریہ رضا حابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ زیبے ممبر ہوں با آواز بلند صلاوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذی هُوَ الْاَبَّلُ بَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ بَالْبَاطِنِ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وَحُوَا أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ عِزَاءَ صَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صَلَوَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهُ وَالثَّمَارِ التماری صورة فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام راجع الزام تمام شہداء ملت کے لیے اور ہم سب کے آبا اجزاد کے لیے اور جن مومنین کے نام یہاں لکھیں یا جن مومنین کے اسال سواب کے لیے ان کے بارثوں نے یہاں اس سینٹر میں جس طرح سے بھی خدمت انجام دی جیسے کہ فرش میں یا چھت کے کسی کام میں اور خصوصا مرہوم و مغفور جوان سال سلمان حسین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبدو ایجاک نستعین بن السراط المستقیم سراط اللہذین آنعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللواللین خدابند بارک وطالعہ کا ارشاد ہے اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے سے گھوک کے ذریعے سے جانوں مالوں اور سمرات کے ضائع ہونے کے ذریعے سے اور اے میرے حبیب تم بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب واپس جانا ہے البتہ یہ کہنا فقط زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے ہو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب واپس جانا ہے اور واپس جانے کی یہی معنی ہے کہ وہیں سے آئے تھے کچھ دن رکے ہیں اور پھر اپنی منزل کی جانب کہ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جانا ہے سلوات پڑھے برمحمد والوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو خاص حالات اور واقعات دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں یا جس مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے جانب ہم توجہ دلاتے ہیں اور یہی تقاضہ ہے ہمارے دین کا اور مذہب کا کہ خصوصاً اس غیبت کے زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے جن کی ان کو ضرورت ہے اس سے آگاہ کیا جائے گی جو چیز ضروری ہے جس کا جاننا اور بہت اختصار کے ساتھ آج بیان کریں بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے وہ ہے زکاة الفطرہ کہ یہ جان لیں کہ فطرہ دینا واجب ہے ہر اس شخص کو کہ جو فقیر نہ ہو اور فقیر اسے مراد یہ لفظ ہم نے جانبوج کے استعمال کیا جب فق میں کہا جاتا ہے فقیر تو اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس سال بھر کی آمدنی نہ ہو اور نہ ہی کوئی ذریعہ ہو اور نہ ہی اسے کوئی اور سپورٹ کرنے والا ہو اب اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے شخص پہ حج بھی واجب نہیں ہے اور اسی طرح سے اس پہ فطرہ بھی واجب نہیں ہے لیکن کسی کی اگر آمدنی ہے تو اسے فطرہ دینا ہوگا اور فطرہ واجب ہو جاتا ہے عید کی رات غروب ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے تو پہلا ٹائم ہے عید کی رات سورج غروب ہوتے ہی فطرہ اس پہ واجب ہو جائے گا کس کا ہر اس شخص کا جو اس کی کفالت میں ہے جو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بیوی اس کے بچے اگر ماں باپ کی بیوی کفالت کرتا ہے بعض دفعہ ماں باپ مستقل ہوتے ہیں ان کا فطرہ واجب نہیں ہے چھوٹے بہن بھائی یا کوئی اور بہن بھائی جو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کا فطرہ بھی دینا ہوگا لیکن بعض دفعہ چھوٹے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے حتی ممکن ہے چار سال کا بھائی ہو لیکن ہم پہ ڈیپینڈ نہ کرتا ہو مثال کے طور پہ کیا کہ جب باپ مرا ہے تو اتنی پروپرٹی چھوڑ کے مرا ہے کہ چار سال کے بچے کی الگ ہے تو اب یہ چار سال کا بچہ مستقل مانا جاتا ہے اس عہدبار سے کہ اس کا اپنا مال ہے تو جو بھی ڈیپینڈ کرتا ہو اس کا فطرہ دینا ہوگا اب ممکن ہے کوئی ایسا شخص ہو یتیم کے جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں اس کا فطرہ بھی دینا ہوگا کوئی سٹوڈنٹ کے ہاں آیا اس کی آپ کفالت کر رہے ہیں اس کا بھی دینا ہوگا تو بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی دے رہے ہیں اب اور دیں تو یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دینے کا موقع دیا اب مزید دینے کا موقع دے رہا ہے تو فطرہ دینا واجب ہے ہر اس شخص کا کہ جو اس کی کفالت میں ہے چاہے وہ اپنے شہر میں ہو چاہے وہ دوسرے شہر میں ہو فرض کریں اگر اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے اس کی کفالت باپ کر رہا ہے اور بیٹا کسی اور ملک میں یا کسی اور شہر میں ہے تو اس کا فطرہ بھی باپ کو دینا ہوگا اسی طرح سے کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے وہ اب وہ جو ڈیپینڈنٹ ہے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو اس کا بھی دینا ہوگا بس اگر کسی کا آفیس ہے اور آفیس میں لوگ کام کرتے ہیں تو ان کا نہیں دینا وہ اس کے کام کرنے والے ہیں لیکن گھر میں اگر اس کے کچھ کھانے والے لوگ ہیں جو اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اسی کا کھانا کھاتے ہیں اسی کی گھر میں رہتے ہیں وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو ان کا فطرہ اسے دینا ہوگا فرض کریں ایک آت کیس دیکھنے میں آیا کہ ایک دوست ایک ہندو دوست کے مرنے کے بعد اس دوست کی فیملی کی انڈیا میں کفالت کر رہا ہے بعض ایسے مومنین بھی ہیں کہ جو اپنے سگے بہن بھائی کی مدد نہیں کرتے بہت مالدار ہونے کے باوجود بھی اور بعض ایسے بھی ہیں ہم خود جانتے ہیں کہ ایک دوست جو ہندو تھا اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اب اس کی فیملی کو باقاعدہ پیسے بھیجتے ہیں کہ جو انڈیا میں ہے اور اس کے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہم سے بھی انہوں نے پوچھا کیا دے سکتے ہیں انہوں نے کہا بالکل دینا چاہیے اگر آپ مدد کر رہے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے تو منقطع نہ کریں اب سوال کی پیدا ہوتا ہے وہ جو ہندو فیملی ہے اس کا فطرہ دینا ہوگا ان کا بھی فطرہ دینا ہوگا پس جو بھی کفالت میں اس کا فطرہ دینا ہوگا فطرے کا آخری ٹائم کیا ہے فطرے کا آخری ٹائم جو عید کی نماز پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ پہلے فطرہ ڈالے بعد میں نماز پڑھے اور جو عید کی نماز نہیں پڑھ رہا وہ زہر تک فطرہ نکال سکتا ہے البتہ نکالنا ہے اب آپ گھر میں اگر ہیں تو نکال کے الگ کر دیں یہ کم سے کم واجب ہے اور کتنا نکالنا ہے تو تین کلو آٹے یا چاول یا کشمش یا کھجور یا منقع کے برابر نکالنا ہے اس وقت جو بیسائیڈ ہوا ہے یہاں کے عدوار سے تینوں جو اہم سینٹرز ہیں جو ان میں بات ہوئی ہے تو وہ بارہ ڈالر کی بات ہوئی ہے کہ تقریباً بارہ ڈالر فطرہ نکالنا ہے اب اگر آپ یہاں نکالیں تو بارہ ڈالر کیا یہ ممکن ہے کہ آپ پاکستان میں نکال دیں تو اگر آپ پاکستان میں تین کلو کے برابر نکال دیں تو وہ بھی کافی ہے سلوات پڑھیں اور محمد والے محمد یہ وہ مسئلہ تھا جس کا بتانا ہم پر ضروری تھا وہ کہ انڈیا پاکستان کے ممبر کے حساب سے تو بالکل غلط بات ہے بالکل فضول باتیں ہوئی ہیں یہ اور وہ حالباس کے کے وقت برباد کر دیا لیکن جو دین ہے اور جس دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اس کے حساب سے یہ ہم پر بتانا واجب ہے اور آپ پر جاننا اس کا واجب ہے چاہے ہمارے ممبر پر کچھ ہوتا ہو سلوات پڑھیں برمحمد اور این جوانی کے عالم میں وہ داغ مفارقت دے گیا اور بلا شک یہ ایک سخت امتحان ہے بلا شک یہ سخت امتحان ہے اور سویم کی مجلس میں بھی توجہ دلائی تھی کہ خداون تبارک وطالع کی بارگاہ میں بہت بلند مقام ہے ان ماباپ کا کہ جن کے بچے ان کی دنیا میں ان کی زندگی میں دنیا سے چلے جائیں اور وہ صبر کریں تو ایسے ماباپ کے لیے جنت میں خاص مقام ہے ایک گھر ہے جس کو کہا جاتا ہے بیت الحمد وہ روایت اتفاق سے خود ہمیں بھی بہت پسند ہے اور ہمیشہ جب بھی کسی بچے کی مجلس ہوتی ہے بچے سے مراد کہ جس کے ماباپ زندہ ہوں تو اس روایت کو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی امام فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ روح قبض کر کے آتے ہیں کسی کی اولاد کی تو خداون تبارک و تعالی کی جانب سے سوال ہوتا ہے آیا تو نے میرے بندے کے دل کے میوے کی روح کو قبض کر دیا تو ملائکہ کہتے ہیں کہ نام پھر سوال ہوتا ہے اَقَبَستَ رُوحَ وَلَدِ عَبْدِ کیا تُو نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کر لیا ملائکہ کہتے ہیں کہ نام ہاں پھر سوال ہوتا ہے خداون تبارک و تعالی کی بارگاہ سے فَمَادَ قَالَ عَبْدِ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تو ملائکہ جواب دیتے ہیں حَمَادَ قَالَ تیری حمد کی وَاِسْتَرْ جَعَا اور کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اسی کی جانب واپس جانا ہے تو خداون تبارک و تعالی کی جانب سے حکم ہوتا ہے فَبْنُ لَهُ بَيْتَ الْحَمْدِ میرے اس بندے کے لیے بیت الحمد بناو اب یہ لڑکی ہو یا لڑکہ ہو سال چھے مہینے کا ہو یا جوان کی طرح بتیس تیس سال کا ہو شرط یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی کی مشیعت پر اور اس کی رضا پر راضی رہے ہیں اہم ترین جو ذمہ داری ہے مومنین کی صاحبانِ ازا کے لیے وہ ہے ان کو تسلی دینا اور خداون تبارک و تعالی سے راضی رکھنا سب سے اہم عبادت اور سب سے اہم فریضہ کہ ان کے غم کو کم کرنا اور خداون تبارک و تعالی سے راضی رکھنا تو عورت زیانیم توجہ دلائیں کہ یہ جو نظریات ہیں کہ رونا بدت ہے یہ سب بالکل باطل نظریات ہیں اگر رونا بدت ہوتا اور رونا صبر کے منافی ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام گریہ نہ فرماتے ہیں اور حضرت یعقوب نے کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی دنیا میں ایسی ماں ہو یا باپ ہو جو اپنی اولاد کی موت پر نابینہ ہو گئے ہیں لیکن حضرت یعقوب نبی اللہ ہونے کے بعد اتنا انہوں نے گریہ کیا کہ جبکہ معلوم تھا کہ فرزن زندہ ہیں اور وہ نابینہ ہو گئے نبی ہونے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے پس یہ ذہن میں رہے کہ امتحان الہی کے وقت رونا امتحان سے منافی نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے کہ یہ بندہ امتحان الہی میں مبتلا ہونے کے بعد اور شدید ترین مبتلا ہونے کے بعد بھی ثابت قدم ہے پس اگر کسی پر مسائب نازل ہوں مشکلات میں گرفتار ہو وہ گریہ بھی کرے لیکن خدا سے شکوا نہ کرے تو یہ ثابت ہے یہ ثابت ہے لیکن اگر کوئی گریہ نہ کرے لیکن اللہ سے شکوا کرے تو وہ ثابت نہیں ہے پس میار ہے رزاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ ہمارے ہی گاؤں میں یعنی یہاں سے ہمیں علیگر اور اس کے پاس جلالی سے وہاں خاتون تھی کہ خدا بن تبارک وطالہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور ان کے صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ زمانہ بخول ہمارے بعض بزرگوں کے کہ جب سخت گرمیوں میں لوگ تیخانوں میں بیٹھتے تھے اور خس کی ٹٹیاں ڈلی بھی ہوتی تھیں اور فرشی پنکھیں چل رہے ہوتے تھے اور کوئی گھر سے نہیں نکلتا تھا دوپیر کو اور وہ دوپیر کو نکلتی تھیں اور کیوں کہ بزرگ تھیں اور اس زمانے میں ظاہر دروازے بھی کھلے ہوتے تھے تو شدید ترین گرمی میں بھی کبھی کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں اور تھوڑی دیر بیٹھتی تھی اور کہتی تھی بس اب میرا دل گھبرا رہا ہے اور پھر اپنے بچے کا ذکر کرتی تھی اور بس میرا دل گھبرا رہا ہے اور پھر چلی جاتی تھی پھر تھوڑی دیر میں کسی اور کیا بس یہ ان کی کیفیت تھی اور یہ کیفیت ان کی ختم ہوئی تو کب ختم ہوئی کہ ایک دن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مخاطب کر کے کہا ان کا نام لے کے کہ تمہارے تو فقط ایک زخم لگا ہے اور تم اتنی بے چین ہو اور پھر اس طرح سے اپنا سینہ دکھایا کہ دیکھو میرے کتنے زخم لگے ہیں اس خواب کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی تو بلا شک غم امام حسین ہر غم کا مدعبہ ہے لیکن پھر ہم عرض کریں کہ یہ کہنا آسان ہے ہمارے لئے بھی امبر سے کہنا آسان ہے بلا شک دعا کرنے کا مقام ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ ان ماباپ کو اور ان کے تمام آئزہ کو سبر جمیل اطا فرمائے اور جس جس کے ساتھ جو بھی مشکل لکھی ہے ہم سب کو بھی مشکلات میں سابر رہنے اور اللہ سبحانہ وطالعہ کی مشیط پہ راضی رہنے کی توفیق اطا فرمائے اسی طرح ہمیں یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہم گئے انڈیا اور بارہ تیرہ محرم کو ایک میت امریکہ سے گئی معذرت دس محرم کو یا نو محرم کو ایک میت امریکہ سے پہنچی اور اتفاق سے نظر بھائی بھی ان صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ جوان لڑکا تھا شاعر بھی تھا اور ان کا نام تھا زفر زیدی اور ان کے گردے کا انہوں نے گردہ رونیٹ کیا تھا اپنی بہن کو قرآن طور پر ڈونر کو کچھ نہیں ہوتا لیکن عجیب ہوا کہ دیا ایک گردہ ان کی موت واقع ہو گئی اور بہن ماشاءاللہ ابھی تک حیات ہے تو جب ان کی میت پہنچی تو گو کہ اس زمانے میں ہم میٹرک کے آس پاس تھے لیکن جب واقعہ سنا تو اسفت خود بھی ہم کافی افسردہ ہوئے اور ایک اثر ہوا اور متاثر ہوئے اس واقعے سے کہ میت ان کی پہنچی تھی پہل آخر یا نو یا دس کو جب نو اور دس کو میت پہنچی اور پرسے کا ایسا سما ہوا تو خدا بند تبارک وطالعہ ان کی والدہ ماجدہ کے درجات کو بلند سے بلند فرمایا دنیا سے رخصت ہو گئی انہوں نے پرسہ لینے سے منع کر دیا کہا کہ یہ ایام تو حسین کے پرسے کے ہیں علی اکبر کے پرسے کے ہیں اور انہوں نے گوارہ نہیں کیا کہ اس دوران کوئی سلسلہ ہو بیٹے کے عنوان سے یہاں تک کہ ہمیں یاد ہے کہ سویم کے بعد سے ان کے نام کا کچھ سلسلہ ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مرحلہ سخت ہے لیکن کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ سے توصل کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جائے اور ان کے زخموں کو دیکھا جائے اور پھر میں ارس کروں کہنا آسان ہے جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پھر بار بار ارس کروں کہ کہنا آسان ہے مرحلہ سخت ہے خصوصاً ان کی والدہ سے گزارش ہے کہ کبھی تنہائی میں جناب سیدہ سے معاملہ کریں کہ آپ میرے بیٹے کی رکھوالی کریں اس جہان میں اس کی کفالت کریں اور میں اب اپنے بیٹے کو یاد کرنے کے بجائے آپ کے بیٹے کو یاد کرنے اور جب بیٹا یاد آئے تو بلا شک کوئی طویل زیارت نہ پڑھیں فقط جہاں بھی ہوں جس رخ میں بھی ہوں امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں اور پھر کبھی جناب زینب کو سلام کریں اپنی ہی زبان میں اپنے ہی الفاظ میں اور اگر قبلہ رخ ہو جائیں تو اور بہتر اور ان سے یہی کہیں کہ میرے ایک زخم لگا مجھے بڑی بیچینی ہے آپ کے تو کتنے زخم لگے اندازہ بھی نہیں ہے جس وقت اران عراق میں جنگ چل رہی تھی تو ایک شہید باپ کا آپ کے سامنے واقعہ بیان ہو تو آپ کو تاجب ہوگا کہ غم امام حسین کا کیا مقام ہے تو جس طرح سے پاکستان کا کلچر ہے کہ جس کے گھر میں مجلس ہوتی ہے دروازہ کھلا با ہوتا ہے لیکن ایران میں ایک اور کلچر بھی ہے کہ جیسے اگر سویم چالیسویں ہے تو اومن دروازے کے پاس لائن سے رشیدار کھڑے ہوتے ہیں وہ سویم چالیسویں میں ہوتے ہیں کہ جو آنے والوں سے مل رہے ہوتے ہیں اور جب کسی کے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اومن یہی ہوتا ہے کہ صاحب خانہ اور گھر کے بزرگ جو ہیں وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں آنے والوں کا استخبال بھی کرتے ہیں ان کے جوتے بھی اٹھا کے رکھتے ہیں تو شب جمعہ تھی اور ایک گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور اس گلی کے پاس سے ایک شہید کا باپ گزر رہا تھا جو گزر کے جا رہا تھا قبرستان ابھی سمجھے جمعہ رات کی رات تھی تو شام تھی اور تھوڑی دیر میں مغرب ہو جاتی تو وہ شہید کا باپ جا رہا تھا قبرستان اب جب وہ اپنی گلی سے نکلا تو ممکن ہے کہ صاحبان مجلس نے جو مجلس کے محضبان تھے اب چھوٹی گلی میں جب سامنے سے گزر ہیں تو وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ یہ بھی یہی آ رہے ہیں اب یا انہوں نے کہا آنے کو یا یہ کہ جب انہوں نے آواز سنی اور لوگوں کو دیکھا کہ اندر آنے کا کہا جا رہا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے مجلس ہو رہی ہے تو وہ شہید کا باپ جا تو رہا تھا قبرستان ایک دم سے اس کے دل میں آیا کہ میں اس وقت قبرستان جاؤں اپنے بیٹے کی قبر پہ یا جناب سیدہ کے بیٹے کی مجلس میں جاؤں ایک دم سے اس نے فیصلہ کی اور مجلس میں چلا گیا اور مجلس میں جا کے بیٹھا مجلس ختم ہوئی پھر وہاں سے نکلا اور قبرستان پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر پر ایک خاتون بیٹھ لی ہے سیاہ چادر میں اب اس آدمی کے لیے تقریباً یہ کنفرم تھا اب یا تو اس کی بیٹیں ہی نہیں تھیں یا بیوی بھی نہیں تھی یا اگر بیوی تھی تو وہ آ نہیں سکتی تھی یا جو بھی معاملہ تھا کنفرم تھا کہ یہ ہمارے شہدار تو نہیں ہیں تو وہ جا کے اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھا اور وہ خاتون اس طرح سے بیٹھی میتھی قبر پہ کہ اگر آپ کبھی ایران گئے ہوں تو وہاں پر قبروں پہ بلکل ماں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے پڑتی رہتی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے واج ہے کہ حلوہ اور مختلف پھل وغیرہ بھی قبر پہ رکھے جاتے ہیں تو وہ بالکل اس طرح سے خاتون بیٹھی تھی جیسے کہ یہ گھر کی خاتون ہیں تو ان صاحب نے جانے کے بعد کہا اور کہا کہ خاتون آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ شاید کسی اور قبر پہ آئی ہوں گی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے تو خاتون نے جواب دیا کہ جب سے تم میرے بیٹے کی مجلس میں گئے تھے میں اس وقت سے یہاں بیٹھی ہوں تو امام حسین کے لیے اگر ایک بھی قدم اٹھایا جائے تو اس کی جو جزا ہے وہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گی اور یاد رکھیں کہ جناب سیدہ خود آئیمہ پر بھی حجت ہیں سلوات پڑھیں برمہ آیت اللہ علیہ وسلم بہا الدینی جن کا کچھ سال پہلے انتخال ہوا اب یہ ظہر میں رکھیں کہ مذہب اہل بیت علیہ وسلم اہل بیت کی وجہ سے کہ ہم نے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ وسلم کے پاک اور پاکیزہ اور طیب و طائر اور عرفہ والعالی دامن کو تھاما بلا شک ہم لوگوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی بھی نہیں ہے ہمیں اہل بیت سے بھی بابستہ ہیں اور اہل بیت کے بعد وہ علماء ملے کہ اب اہل بیت کی تو مثال ہی نہیں ہے گئی ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے وہ جو علماء ہمیں ملے ان سے بہتر بھی کوئی نہیں ہے کسی کے پاس آگای آیت اللہ علیہ وسلم بہاہدینی کہ ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتا چلے کہ اور اس جانے میں ہم توجہ دلاتے ہیں کہ بعض دفعہ جو آئمہ علیہ وسلم کے فضائل ہم سنتے ہیں اور ہم لگتا ہے بہت بڑے فضائل ہیں تو یاد رکھیں کہ آئمہ علیہ وسلم کے فضائل سننے چاہیے لیکن اگلے مرحلے میں جو ان کے مکتب کے شاگرد اور خادم ہیں اصحاب ہیں جو علماء اور مراجع اور ان کے اصحاب ہیں جو نائبین امام ہیں بزرگان ہیں ان کی کرامتوں کو جاننا چاہیے اس وجہ سے نہیں کہ ان کی کرامتیں بہت اہم ہیں اس وجہ سے کہ جب ان کی کرامت کا پتا چلتا ہے تو پھر انسان محو حیرت ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ان کا مقام ہے تو جن کے قدموں کی خاک ہونے پر یہ فضیلت محسوس کرتے ہیں یعنی معصومین تو وہ کیا ہوں گے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو فضیلت ان کے خادموں کی ہے تو وہ کیا ہوں گے آغای بہتدینی کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن گھر سے نکلا اور خدا بند بارک بطالہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ بعض دفعہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی ایک دفعہ ہوئی بار بار ہوئی اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ڈیپ تک پہنچیں اور خدا بند بارک بطالہ ہم سب کو توفیق دے ہم یہاں اوپر بیٹھیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سے اوپر ہیں یا کوئی بڑی بات ہے وہ تین فٹ چار فٹ اوپر بیٹھیں ان سے اتنا فرق ہے اور یہ خدا کی توفیق کی ضرورت ہے کہ انسان سوچے بعض دفعہ انسان جلدی فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ درس کے لیے نکلے اور ملنے جا رہے تھے اپنے استاد کے پاس آیت اللہ العظمہ بہدینی کے پاس اور سمجھیں کیا ہی میل کا فاصلہ ہے دو تین میل کا اب جب یہ درس میں پہنچے تو شاگردوں کو محسوس ہوا کہ موضوع کچھ اور چل رہا تھا اور اس دوران آغاہ بہدینی نے نصیحہ شروع کی کہ جو شاگردوں کو اتنا محسوس ہوا کہ ٹاپک چینج ہوا ہے لیکن یہ نہیں محسوس ہوا کہ اس وقت کس سے کہہ رہے ہیں لیکن شاگرد نے محسوس کر لیا کہ جیسے ہی میں آکے بیٹھا تو انہوں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے جو اب سے بیس منٹ پہلے یہ آدھے گھنٹے پہلے ہوا تھا کام اور معلوم یہ ہوا شاگرد کو یقین ہو گیا کہ آدھے گھنٹے پہلے جب میں گھر سے نکلا اور جو کچھ میرے ساتھ گلی میں ہوا وہ یہاں بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے ہوا یہ کہ دوران درس آیت اللہ العظمہ بہدینی نے کہا کہ بعض دفعہ گلی میں کسی گڑے میں پانی پڑا ہوتا ہے اب موضوع چل رہا تھا کچھ اور انہوں نے کہا بعض دفعہ گلی میں ایک گڑھے میں پانی ہوتا ہے ایک گاڑی والا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کی نیت نہیں ہوتی پانی اڑانے کی اچانک ٹائر گڑے میں چلا جاتا ہے اور پانی اچھلتا ہے اس سے پتا بھی نہیں چلتا لیکن اس کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جان لینا چاہیے کہ بعض دفعہ یہ کام لوگ جانبوچ کے نہیں کرتے اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہوا یہ تھا کہ جب یہ گھر سے نکلے اور گئے تو ایک دم سے گاڑی گزری کہ چھوٹے سے گڑھے میں کچھ پانی تھا جیسی ٹائر گیا تو ان کے اوپر کچھ چھیٹیں ہوئیں اور جیسے ہی چھیٹیں اڑیں اور یہی بعض دفعہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ فوراں بے قابو ہوا اور بے قابو ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ اسے کہا اب کہنے میں ظاہر انہوں نے کیا کہا ہوگا کمبخت کہا ہوگا بدبخت کہا ہوگا خدا چھوٹے غارت کرے ظاہر یہ گالی نہیں دی ہوگی لیکن معلوم یہ ہوا کہ مکتب اہل بیت کا ایک شاگر اہل بیت کے دسترخان کا قریزہ خور آیت اللہ العظمہ بہاودینی اس عالم میں اپنے گھر سے دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی وہ محفل میں آئے تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ گڑھے میں پانی ہوتا ہے ڈرائیور کا گاڑی چلانے والے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے اگر ٹائر گاڑی میں چلا جائے پانی اچھل جائے تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد ان سے نقل ہوا وہ فرماتے ہیں اب یہ واقعہ ایسی ویسے بیان کیا تاکہ پتا چلے کہ ان کی کیفیت کیا ہے اور یہ بھی توجہ رہے کہ بعض بزرگ جب بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ہدایت کے لیے ہوتی ہے ہر کسی سے نہیں کہتے اور بعض دفعہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اپنے شاگرتوں کو بتائیں کہ تم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو ابھی ابھی بہت باقی ہے تو وہ ایک بڑی چیز بتاتے ہیں کہ ابھی کہیں اپنے اوپر حساب کتاب نہ کر لینا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ بیٹھ جانا تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے مبتلا تھا عذاب میں اور پھر میں نے اس کے لیے جو ہے رفع عذاب کے لیے سلوات پڑا یہاں تک کہ اس نے مجھے خبر دی کہ آپ کی سلوات کی وجہ سے اور پھر انہوں نے تعقید کی کہ رفع عذاب کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے مردوں کو اپنے دنیا سے جانے والوں کو برمحمد وعلمحمد صلوات یہ اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے جو ایک بہترین حدیعہ ہو سکتا ہے بڑا سادہ سا حدیعہ بڑا آسان سا حدیعہ وہ کیا ہے کہ کسرس سے سلوات پڑھی جائے اور ان کو حدیعہ کیا جائے اب اس سلوات کے لیے بسم اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مختصر ترین یہ چیز ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی یہی ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما اسی موضوع کو تھوڑا سا اور بیان کریں گے مسائب کی جانب اور ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں لیکن آج اس کو مختصر بیان کر رہے ہیں تاکہ بعد میں اس پر کوئی کام کیا جائے کہ کراچی میں تقریباً پانچ چھ سال ہم نے ایک موضوع کو بڑے کھل کے ڈسکس کیا اور بہت زیادہ ڈسکس کیا اور اللہ کا شکر نتیجہ بھی نکلا اور وہاں پر ایک الگ عنوان سے کیا ہے لیکن یہاں پر ایک الگ عنوان سے کرنا ہے کیونکہ یہاں کمیونٹی کی الگ صورت ہے اور وہاں پر فیملیز کی الگ صورت ہے یہاں پر فیملیز نہیں ہیں یہاں پر ہم سب ایک فیملی ہیں چند ہی ایسے لوگ ہیں جن کے چار شہر عشدار ہیں ورنہ اکثر جو ہیں دو تین دو تین ہیں لیکن ظاہر ہے پاکستان میں بالکل الگ ہے کوئی اس قسم کی کمیونٹی نہیں ہے تو وہاں پر ایک چیز کی جانب ہم نے توجہ دلائی جو ہمیشہ ہمیں بہت زیادہ سخت لگتی تھی اور افسوس ہوتا تھا اور وہ تقریبا ہر جگہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہاں تو یہ بھی حالات تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہیپٹائٹس ہو گیا اور علاج کے پیسے نہیں ہیں ڈینگی کا اٹیک ہو گیا اور پلازما کے پیسے نہیں ہیں خون مل گیا تو پلازما کو الگ کرنے کے پیسے نہیں ہیں سارے مسائل ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد موت ہو گئی تو گھر والوں کو کھانا کرنا پڑ رہا ہے اب تک ہمیں یاد ہے کہ کراچی میں ایک لائن زیر یہ آئے جو کچھ لوگ جانتے ہوں قائد آزم کے مزار کے پاس جب شروع شروع ہم نے مجالس پڑھنا شروع کی تھی تو اب تک ہمیں یاد ہے ہماری ہمیشہ رویش یہ تھی اور ابھی تا آخر تک یہ تھی کہ ہم رکتے نہیں تھے مجالس کے بعد اور آ جاتے تھے حد دل امکان اور وہاں پر انتہائی ایک غریب فیملی تھی تو جب مجلس کے بعد ہم نکلنے لگے تو ان لوگوں کا بڑا اسرار تھا اور اسرار میں پھر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غربت کی وجہ سے نہیں رک رہے ہیں تو پھر ہم رک گئے اور رکنے کے بعد جو چیز ہم نے دیکھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دل میں ڈالا کہ رک جائے ہیں اور رک گئے کہ آج اسے بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ کھانا آیا بڑا مختصر سا کہ جو ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہیں سے ایک پلیٹ میں آلو کی بھجیہ آ رہی ہے کہیں سے آلو گوشت آ رہا ہے کہیں سے کچھ آ رہا ہے کہ جو محسوس ہوا کہ رنگ برنگی پلیٹوں میں اور پیالوں میں پورے محلے سے کھانا آ رہا تھا اور کھانا نہیں تھا اور یہی وہ پرابلم ہے کہ جو بعض دفعہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ کا شکر ہے یہ والے مسائل تو نہیں ہیں لیکن وہاں ہم نے مشورہ دیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ مجلس میں کھانا ہی ہو اور اگر ہو تو موت کے دن سے لے کے چالس میں تک کا احتمام اور انتظام اول تو انتہائی سادہ ہو قبولی کھچڑی دال چاول سادھی چیز کوئی اور وہ سارے کام بھی کون کرے رشتہ دار کریں اور یہ رسم ڈالی جائے کہ رشتہ دار یہ کام کریں نہ یہ کیفیت ہو کہ جو ہم وہاں پر دیکھتے تھے کہ گھر میں موت ہو گئی تو کبھی باپ جو ہے کیٹرنگ کے چکر لگا رہا ہے بھائی برف لینے جا رہا ہے ایک بھائی ٹینٹ لینے جا رہا ہے کچھ لوگ دریاں لینے جا رہا ہیں کچھ لوگ قرض کرنے جا رہے ہیں تو وہاں تو ہمیشہ مشورہ دیتے تھے کہ ایسا سلسلہ ہو کہ فیملی والے سمالیں تمام عزیز اور شدار کھڑے ہو اتفاق سے یہ چیز اندرونے سندھ میں بھی ہے کہ جب کسی کے موت ہوتی ہے تو اس کی چارپائی اور تخیہ کے نیچے پیسے رکھتے ہیں اور وہ سپورٹ کے لیے ہوتی ہیں اچھی رسم ہے یا انڈیا میں ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ لفظ بڑا عجیب سا لگتا ہے مرسیوں میں بھی ہے جس کو کہتے ہیں رنسالہ اور وہ بھی ایک ہیلپ ہوتی تھی کہ پیسے دیے جاتے تھے پتھانوں میں ایک رسم ہے کہ جو ہم نے خود پشابر میں دیکھی ایک ہمارے عزیز کا اندخال ہوا تو ان کے پورے کارپوچ میں اور جبکہ ان کی بڑی کوٹھی بھی تھی تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کسی دکان کا سامان رکھا ہوا ہے تو پتا چلا جو آدمی آ رہا ہے وہ کولڈ رنگ لا رہا ہے گرمیوں کا زمانہ تھا وہ خود پتا چلا کولڈ رنگ لایا خود اس نے ڈسٹیبیوٹ کر دی کچھ شربت لا رہے ہیں کچھ شکر لا رہے ہیں کچھ چائے لا رہے ہیں کچھ چابل لا رہے ہیں اور ان کیاں کارپوچ میں ایسے امبار لگ گیا تھا جو ہمیں دیکھنے میں لگ رہا تھا کسی دکان والے نے اپنا سامان رکھا ہوا علاقے میں یہاں کے حوالے سے جو ایک مشورہ ہمارے ذہن میں ہے لیکن کم سے کم اگر اس میں دو طریقوں سے وہ ہو سکتا ہے وقت جا رہا ہے لیکن یہ انشاءاللہ ہم سب کے ثباب کا ثباب بنے گا اور جن مومنین کی مشکلات حل ہوں گی وہ جب سکون کا سانس لیں گے تو مزید ثباب کا ثباب بنے گا اور اچھا کلچر بنانے کا خود ایک ثباب ہے تو یہ کام دو طریقوں سے ہو سکتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ پچاس سو آدمی جمع ہو جائیں اور فرض کریں پچاس پچاس ڈالر دے کے ایک اکاؤنٹ بنا دیں تو اب اگر پچاس آدمی ہیں سو سو دیئے تو پانچ ہزار ہو گئے سو آدمی ہیں تو پچاس پچاس دے دیئے اور جیسے ہی کسی کی موت ہوئی اب یہاں یہ تو نہیں کہا جائے گا جو سب سے پہلے مرا وہ خسمت ہے کہ پچاس میں پانچ ہزار مل گئے اس کو اب یہ اللہ جتنا دے دعا کرنی چاہیے کہ ہم پچاس آدمیوں میں دیں اور اللہ ہمیں دیتا رہے اور ہمارے پیسے کم نہ پڑیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قانون بنانے کے بعد جس نے پچاس دیئے وہ دنیا سے جائے اور پچاس کے بدلے پانچ ہزار اس کو مل جائیں ملنے سے مراد یہ تو اب ایک کام تو یہ ہے کہ یہ سو آدمی جمع ہو اور یہ صرف سو کے درمیان رہے دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ سو سب سے سو جمع ہو جائیں اور کھلا سلسلہ ہو کہ جو بھی کمیونیٹی میں مرے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو پھر اس کے گھر والوں کو کوئی کام نہیں کرنا ہے ان کو صرف پرسہ لینا ہے پھر قبر کفن دفن غسل کے بارے میں تو خدا بان تبارک بطالہ دھانجی بھائی کو ان کی فیملی کو اور عامی ہیں اور بعض اور جوان ہیں ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے اور اور بھی بعض جوانیں قمی سال اور خباتین اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ یہ لوگ اپنے کام چھوڑ کے آتے ہیں اور غسلِ میت کا کام کرتے ہیں تو پھر جو کام ہو وہ یہ ہو کہ فرض کرے آج اس کو بڑا سسٹیمیٹیکل کیا جائے کیونکہ پیسے کے معاملے سے ہم ذرہ دور بھاگتے ہیں پتہ جلے کہ جی وہ پتہ نہیں لاکھوں جمع ہو گئے کسی دو چار لوگوں کو بنایا جائے فارم فل کیے جائیں کہ جی یہ ہو گیا ہے جیسے ہی کسی کی موت واقع ہو تو اس کی قبر کفن دفن یہ جو فیونرل کی گاڑی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہو جائے اس میں اور ان کے مہمانوں کے مطابق سو پچاس لوگوں کا کھانا لیکن سادہ ترین کھانا لیکن پھر کمیٹپنٹ یہ ہوگا کہ ملٹی میلیل مرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور اگر کوئی کم آمدنی والا مرے گا تو بھی یہی ہوگا پھر اجازت نہیں ہوگی ان سو آدمیوں کے درمیان کہ میرے ابا ملٹی میلینر تھے تو میں اس وقت جو ہے وہ بوفے لگا ہوں گا ایک موت کا کھانا ہو جس میں حزن و ملال محسوس ہو رہا ہو تو یہ سو آدمی یا سوا سو آدمی جتنے بھی ہو گئے اب یہ اختیار ہے کہ انہی سو کے درمیان ہو پھر جو غیر آئے اس کا نہیں کریں گے غیر سے مراد ان سو کے علاوہ جو ہوگا یا یہ کہ جو بھی آیا تو موت کے بعد کا پہلا کھانا اور پھر سویم کا کھانا لیکن انتہائی سادہ اور یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے اور مینج کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے اور کوئی اتنا بدنامی کا بھی معاملہ نہیں ہے کہ اگر یہ کیا جائے تو جی کوئی لاکھوں کا معاملہ ہو گیا یا کرروں کا ہو گیا یا ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا لیکن ظاہر ہے اس میں ہم چند لوگوں کو معین کریں گے جو اس چیز کو دیکھیں اور ہر آدمی یہ سوچ کے کرے کہ اس رسم کے بعد ممکن ہے کہ یہ رسم پورے امریکہ میں پھر پورے یورپ میں پھر سنیوں میں بھی اور شیعوں میں بھی اور ہر جگہ جب پھیلے گی تو ہزاروں لوگ یاد رکھیں کہ جو اسپطال کو افورڈ نہیں کر سکتے بعد میں وہ مزید قرضہ لے رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے تو اب اگر آپ لوگ تیار ہوں گے انشاءاللہ تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور کم سے کم جو ہے اس میں سو افراد بھی اگر شامل ہو جائیں بے شک ایک گھر کے دو بھی ہوں کوئی یہ نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ جس کے گھر بھی موت ہوگی تو اس کی مشکل کو ہم نے کم کر دیا یا ختم کر دیا اب وہ صرف پرسہ لے اسے کچھ نہیں سوچنا ہوگا سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تو اس کام کے لیے جس کے پاس بھی اور بہتر مشورہ ہو اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ دو تین افراد اس کو دیکھیں لیں پھر ایک سائن ہو یہ نہ ہو کہ جی ادھر کا ہو گیا ادھر ہو گیا بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آج ہم نے بات کی لوگ سوچیں کہ شاید ایک لاکھ جمع ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ان کاموں کے اندر بعض دفعہ شیطان داخل ہوتا ہے اور کام ہونے سے پہلے خراب کر دیتا ہے اور بدنام کر دیتا ہے لہٰذا نہ ابھی ہم کچھ لے رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن خواہش ہے کہ آپ لوگ خود اس اشیو کو اٹھائیں اور خود ہمارے پاس آئیں خود آپ اس میں عملی کام کریں خود آپ اس کے میمبر بنائیں خود پیسے لائیں خود مینج کریں سب کے سامنے حساب ہو کہ چالیس لوگ ہوئے یا پچاس لوگ ہوئے لیکن اگر سو یا ڈیرڑ سو لوگ ہوں تاکہ اگر کوئی عراقی دنیا سے جاتا ہے یہاں یہ بھی ہوا تاکش کا تھا مومن نیا نیا مسلمان ہوا تھا اس کا نام عثمان تھا وہ ڈوب گیا تھا اس کا سارا کچھ سینٹر نے کیا اب ظاہر ہے کہ بعض دفعہ یہ کام مشکل ہوتے ہیں لیکن اگر یہ سوچ کے کریں کہ ہم لوگ ایک فیملی کی مشکل کو حل کر رہے ہیں اور ان کے پانچ ہزار یا چار ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار جو بھی خرچہ ہے اور جو بات کے خرچے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی وہ خالی ہمیں سویم کا بتائیں گے تو دو سو تین سو افراد تک کا اب ظاہر ہے کہ ہزاروں کا تو نہیں یہ اس میں ڈیسائٹ کیا جائے گا کیا ہے پس اگر آپ لوگ اس کے فیور میں ہیں تو خود کونٹیکٹ کریں پھر اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے کچھ لوگ اس میں فیزیکلی بھی کام کریں لکھنے لگانے کام کریں اگر اس کے فیور میں ہیں تو سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اصل حدف یہ ہے کہ جس کے گھر پہ ایک مصیبت آئی ہو وہ مزید کسی مصیبت میں نہ پڑے مزید کسی مصیبت میں نہ پڑے اور کسی کی بھی مشکل کو حل کرنا بلا شخص سب سے اہم کام ہے اور پھر میں ارز کروں کہ یہ واقعات ہم نے کراچی میں روز جاتے تھے ہم روز دیکھتے تھے بڑی بڑی مشکلات ہم دیکھتے تھے کہ خود بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں ہو کیا نہ کریں اور اس کا حل یہی سمجھ میں آیا تھا اور خدا بن تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اس مملکت میں جب آپ لوگ آئے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں تو ہمیں اس کلچر سے نکل کے ثابت کرنا چاہئے پریکٹیکلی کے واقعا ہم پڑے لکھے لوگ ہیں اور ہمیں انسان ہونے کے ناتے ایک دوسرے انسان کے مسائل کا ادراک ہے اور نہ فقط ادراک ہے اس کو سولف بھی کرنا چاہتے ہیں بس مصیبتوں میں سے ایک مصیبت بلا شک اولاد کے جانے کی مصیبت ہے اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ والدین تنہائی میں بیٹھیں امام حسین سے معاملہ کریں کبھی جناب سیدہ سے گفتو کریں کہ ہم آپ کے بیٹے کا ذکر کریں گے اور اپنا بیٹا ہم نے آپ کے سپرت کیا کبھی امام حسین سے گفتو کریں کہ اب ہم آپ کے بیٹے سے کے بارے میں گفتو کریں گے ہم علی اکبر کا ذکر کریں گے اپنا بیٹا ہم نے آپ کے سپرت کیا کبھی امام حسین سے گفتو کریں کہ ہم اب آپ کے بیٹے قاسم کا ذکر کریں گے اور اپنا بیٹا آپ کے حوالے کر دیا کبھی جناب رباب سے گفتگو کریں اب ہم جب اپنا بیٹا یاد آئے گا علیہ ازغر کو یاد کریں گے اور اپنا بیٹا آپ کے حوالے کیا جب جناب کبھی جناب زینب سے گفتگو کریں کہ اب ہم اون و محمد کا ذکر کریں گے اور اپنی اولاد آپ کے حوالے کر دی بلا شک اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ہم سب اپنے مرہوموں سے مل جائیں گے کیونکہ موت اقتتام نہیں ہے موت کے معنی ہے کہ اس دنیا کی زندگی فقط ختم ہوئی ہے ان قریب ہماری زندگی بھی زنیا کی ختم ہو جائے گی اور اپنے تمام آئیزہ سے جا کے مل جائیں گے اور یہ ٹائم ہمیں ایسا لگے گا جیسے کہ رشتداروں سے دوری ہوتی ہے اور جا کے مل جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں جب رشتداروں سے دوری ہوتی ہے جو لوگ امریکہ آئے جن کے گھر بارے پاکستان میں رہ گئے کوئی ایک سال کوئی دو سال کوئی دس سال بعد آئے تو آنے کے بعد تدریجاں وہ کرب ختم ہو جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ کیفیت ہوگی کہ جب ہم برزخ میں اپنے رشتداروں سے ملیں گے تو سب کچھ ہول جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا ایک نئی زندگی ہوگی اور سب کچھ پرانا ختم ہو چکا ہوگا روایات میں نقل ہوا کہ دنیا سے جانے والے اپنے گھر والوں سے آکے ملتے ہیں بعض زندگی نقل ہوا جمعرات کو ملتے ہیں بعض زندگی نقل ہوا زہر سے کے وقت جمعہ کو ملتے ہیں پھر روایات میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے روایت میں نقل ہوا کہ کچھ لوگ ہر روز ملتے ہیں کچھ ہفتے میں ایک دفعہ اور کچھ 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 دنوں کے بعد ملتے ہیں اور ہر انسان اپنے فضل اور مقام کے مطابق اسے اللہ کی جانب سے اجازت ملتی ہے اور انتہائی لطیف جسم کے ساتھ وہ آتے ہیں اور اپنے گھروں پہ بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور روایات میں نقل ہوا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ گھر والوں کی اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی بری چیز دیکھے تو اس کو دکھ ہوتا ہے پس سب سے بہتر عمل کیا ہوگا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے نیک عمل جہاں ہماری آخرت کو سمارے گا وہاں ہمارے ماں باپ اور دنیا سے جانے والوں کو بھی خوش کرے گا کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میرا باپ یا میری ماں کہ جو کل تک اللہ کی راہ پہ اتنا نہیں چلتے تھے لیکن اب میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی راہ پہ زیادہ چل رہے ہیں تو ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی راہ کو بدلیں اللہ کے لیے اور ساتھ میں یہ سوچ کے کہ وقت کم ہے ہمارا معاملہ بھی ختم ہونے والا ہے ان قریب اور ہمارا برا کام جہاں ہماری آخرت کو خراب کر رہا ہے وہاں ہمارے مرہوم کو بھی صدمہ پہنچا رہا ہے کیونکہ ہمارا مرہوم کیا دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا یہ عزیز گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے ذریعے سے یہ ایک برے گڑھے میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے روایات میں نقل ہوا اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا کہ بعض دفعہ جب دنیا سے جانے والے اپنے مردوں سے ملتے ہیں تو حال احوال پوچھتے ہیں اور بعض دفعہ مردے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے وہ کیسی ہے وہ کیسی ہے تو جواب ملتا ہے کہ وہ سب دنیا میں ہیں تو وہ پوچھتے ہیں وہ کیسا ہے تو یہ دنیا سے جانے والا کہتا ہے وہ تو دنیا سے گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تو پھر یہ دونوں محضون ہو جاتے ہیں اور روایتوں میں نقل ہوا کہ اس محضون ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عذاب کی وجہ سے مومنین کے درمیان نہیں آ پایا اسے دو سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے اب تک ہمارے پاس تو نہیں آ پایا اس کا مطلب ہے مومنین کی عربہ وادی السلام میں جائے گی اور گناہ کی وجہ سے بعض مومنین کی روحیں وادی برہوت میں چلی جائیں گی اور جب بعض مومنین وادی السلام میں جا کے اپنے رشداروں سے ملیں گے اور وہ رشدار پوچھے گا کہ فلانے کہاں گئے تو جواب ملے گا وقت دو سال پہلے تمہارے پاس آ گئے تو وہ کہے گا کہ جب وہ گناہوں کی وجہ سے شاید اس وقت وادی برہوت میں ہیں اور وہاں سے سزا پا کے واپس آئیں گے اور یہ غم دنیا سے جانے والے کے لیے بھی سخت ہوگا کہ میرا باپ یا ماں یا بھائی یا دادا یا چچا یا خپی یا یہ مامو یا دوست یا احباب یا عزیز یا رشدار یا دوست یا استاد کیوں دائریکٹ میرے پاس وادی السلام میں نہیں پہنچا بس ایک راہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دامن کو تھاما جائے کشتی نجات ہیں کشتی نجات تو تمام آئمہ ہیں جب سوال ہوا کہ آپ بھی تو کشتی نجات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام تو سلام سے سوال ہوا کہ کشتی نجات تو آپ بھی ہیں پھر یہ روایت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب کشتی نجات ہیں لیکن حسین کی کشتی وسی بھی ہے اور سری بھی ہے پس دنیا کی رنگینیوں سے فقط ایک در ہے کہ ہم اللہ کی جانب پلٹ جائیں امام حسین کو باستہ قرار دیں رمضان کا مہینہ ہے کہ یا اللہ اب تک جو ہم نے کیا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما تو جو باستہ ہے امام حسین کی مظلومیت کا کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تیری راہ میں حتی چھ مہینے کا بچہ بھی قربان کر دیا لیکن ایک وقت آیا کہ ایک ایسی ذات کو قربان کیا کہ جو شباحت رسول سے پر تھا کہ جب وہ رخصت ہوا تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد قد برز علیہم غلامن اشبہن ناسب نبی کا خلقن و خلقن و منطقن قیزہ اشتقنا الی نبی کا نظرنا الی یا اللہ تو گوا رہنا کہ اب وہ جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباحت رکھتا ہے جو گفتار میں بھی کردار میں بھی اور سیرت میں بھی سب سے زیادہ تیرے نبی کا شبیہ ہے اور جب ہم چاہتے تھے کہ تیرے نبی کا دیدار کریں تو اس جوان کی جانب دیکھتے تھے اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کر دیا مخاطر میں نقل ہوا کہ جناب علی اکبر نے آ کے اجازت مانگی امام حسین نے فوراً اجازت دے دی مخاطر کے الفاظ ہیں استعزنا فعزنا جناب علی اکبر نے اجازت مانگی امام حسین نے فوراً اجازت دے دی اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر پلٹ کے آئے اور سوال کیا بابا مجھے لوہے کی سنگینی نے اور پیاس نے مشکل میں ڈال دیا ہے کیا پانی کی کوئی راہ ہو سکتی ہے جناب علی اکبر کو معلوم تھا کہ پانی نہیں وجہ کیا ہے جناب علی اکبر چاہتے تھے کہ بابا کا دفاع کروں روایات میں نقل ہوا کہ جناب علی اکبر بچپن میں بھی جب کوئی خواہش کرتے تھے تو امام حسن امام حسین موجزے سے ان کی خواہش کو پورا کرتے تھے کیونکہ آپ کی آواز آواز رسول اللہ آپ کے ہونٹ ہونٹ رسول اللہ آپ کی خواہش کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن اثر آشو امام حسین کو اجازت نہیں ہے کہ علی اکبر کو موجزے سے بھی پانی پلائے جا سکے ایک وقت آیا کہ اپنی زبان مبارک جناب علی اکبر کے دہن مبارک میں ڈالی اور ایک وقت آیا کہ اپنی انگوشتر مبارک بھی امام جناب علی اکبر کے دہن مبارک میں رکھ دی جناب علی اکبر کو رن کی جانب بھیج دیا ایک ایسا مقابلہ ہوا کہ الامان کی ندائیں بلند ہونے لگی حیدر کرار غیر کرار کے جلوے نظر آنے لگے لیکن ہر جانب سے حملے ہوئے مقاتل میں نقل ہوا فقتلو ہو بے اسیاء فہم اربن اربا علی اکبر پہ ہر جانب سے تلواروں کا حملہ ہوا یہاں تک کہ علی اکبر کے ٹکڑے ہو گئے امام حسین جناب علی اکبر کے پاس پہنچے جناب علی اکبر ایڑیاں رگر رہے تھے سینے سے خون ابل رہا تھا ایک وقت تھا کہ جناب حضرت اسماعیل ایڑیاں رگر جناب حاجرہ نے گھبرا کے کہا زمزم اے جناب حاجرہ آئے آج کربلا کے میدان میں آپ کا بیٹا حسین ہے جو اپنے بیٹے کو ایڑیاں رگرتا ہوا دیکھ رہا ہے کربلا کی زمین سے چشمہ نہیں ابل رہا علی اکبر کے سینے سے خون کا چشمہ ابل رہا ہے وہ زمزم نہیں کہہ رہا بلکہ ایک نداب بلند ہوئی رزن بقضائه رزن بقضائه و تسلیما لأمره اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا اللہ مرحوم کے درجات کو بحق حضرت فاطمہ سلام اللہ لہا یا اللہ مرحوم کے درجات کو بلند سے بلند فرما یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسین سے جو محبت جناب علی اکبر کو تھی امام حسین سے جو محبت جناب علی اکبر سے تھی امام حسین کی اس محبت کا واسطہ جو جناب علی ازغر سے محبت تھی یا اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت زینب کی اس محبت کا جو جناب علی اکبر سے تھی تجھے واسطہ ہے حضرت ام لیلہ کی اس محبت کا واسطہ جو اپنے فرزن سے تھی تجھے واسطہ ہے حضرت ام رباب کی اس محبت کا واسطہ جو جناب علی ازغر سے تھی تجھے واسطہ ہے جناب زینب کی اس محبت کا واسطہ جو جناب عون و محمد سے تھی مرحوم کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ ان کے تمام عائزہ کو صبر عطا فرما یا اللہ ان والدین کو اہل بیت علیہ وسلم کے ساتھ محشور فرما اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے مومنین دنیا سے گزر گئے ان کے درجات کو بحق مظلومیت حضرت علیہ اکبر علیہ وسلم بلند سے بلند فرما ہمارے جتنے عائزہ اور خصوصاً آبا و اجداد دنیا سے گزر گئے اگر کچھ ان کے گناہ ہیں تو ان کو معاف فرما جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم دمائے سور فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع و الزام تمام شہدہ ملت کے لیے سب کی آبا و اجداد کے لیے آج جو مرہومہ دنیا سے رخصت ہوئی یاسمین سید اور جوان سال فرزن سید سلمان حسین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاکا نعبد و اییاکا انستعین ادن السرات المستقیم سرات اللذینان و امتا علیهم غیر المعذوب عليهم والا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لفک فبن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ